بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بن رہا ہے جی فریش پیچ جوس اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ آج میں بنا رہی ہوں پیچ کا جوس آڑو کا جوس اور نہایت آسان اور یونیک ریسپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اس میں کوئی فوڈ کلر نہیں ڈلنا اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈلنا صرف پیچ ہوگا اور شگر ہوگی بس اور جس طرح سے ہم نے اس کو بنائیں گے آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں آپ اس کو نکال لیں گلاس میں ڈالیں آئس کیوب سکتے ہیں اور پیئیں اور فریش ہو جائیں انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور ریسپی پسند آئے گی میرے ساتھ رہیے گا اور اب جلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ہم نے ایک پڑائی لیا اور اس میں ہم نے پانی ڈال دیا صرف ایک مک سٹیل کے جو مگ نہیں ہے بس وہ کافی ہے اور وہ بس تھوڑا ایسا گرم ہو جائے گا نا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے آڑو کٹ کر کے دوو کے گھٹیاں نکال کے ٹھیک ہے اب وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو اب تب تک ہم نوگلوں نے پکانے جب تک یہ سوفٹن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پانی زیادہ ایڈ نہیں کرنا اگر پانی آپ کو تھوڑا سا کم بھی لگے تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ جب نرم ہو جائیں گے تو یہ اسی میں ہم لوگ اس کو گرانڈ کرنا چاہیں گرانڈ کر لیں گے اور اگر کوئی میشر ہے اس کے ساتھ کرنا چاہیں رو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ رہیے گا یہ جی میں اس کو دھک کے پکا رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو رہے ہیں جب یہ سوفٹ ہونے لگ جائیں گے نا ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس سٹیج پہ آ کے اس میں چینی آئٹ کریں گے چینی بھی ایک مگ ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جوس ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ پکا پکا یا ٹیسٹ کے ساتھ سے میٹھا میٹھا جوس اچھا لگتا ہے آپ اس میں براؤن شگر بھی ہوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس وائٹ شگر تھی میں نے وہی آئٹ کر دی اب اس چینی کو بھی ہم نے اس میں پکانا ہوں ٹھیک ہے انڈ تک ساتھ رہیے گا اور بھی جو اس میں پروسیجر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کوئی سٹیپ مس مت کیجئے گا اگر مس کر دیا تو وہ چیز وہ نہیں بنے گی آپ سکھا رہی ہوں ٹھیک ہے چلیں دیکھتے ہیں کیا ریزرٹ آ رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں اب بھی تو یہ نہیں گلے تقریباً آل موسٹ آپ نے اس کو فیفٹین ٹو ٹونٹی منٹس آپ نے ان کو گلنے کے لئے رکھنا ہے کہ ہمیں یہ ملکل سوفٹ چاہیے اچھا چھلکیں اتارنے کی کیا وجہ نہیں ہے چھلکیں اس لئے نہیں پہلے اتارنے کہ چھلکوں میں بھی بیٹامنز ہوتے ہیں چھلکوں میں بھی کافی سارے فائدے ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ پہلے اتار دیتے ہیں ٹیسٹ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا اس کو بیچ میں ہی اس کے ہم لوگوں نے پکانا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ابھی فی الحال کچھ ایڈ نہیں کرنا اور جو کچھ ایڈ کرنا ہے وہ میں آگے چلکے آپ کو بتاؤں گی ابھی صرف ہم نے اس کو پکانا ہے کیا کہ یہ سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے ساتھ رہیے گا جی یہ ریڈی ہو چکا ہے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس سٹیج پہ آکے اب ہم آگ کو بند کر دیں گے اور پھر اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہندہ ہونے دیں گے ٹھیک ہے جب یہ روم ٹیمپریچر پہ ہندہ ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو نچکل سی چھلے بتاؤں گے ٹھیک ہے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں جی یہ گرینڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے چھلکے بغیرہ اس کے الگ ہیں اب ہم اس چاندنی سے اس کو پون لیں گے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے آپ میں ڈال لیں تھوڑا تھوڑا اگر آپ کے پاس بھڑا کوئی ہے پیچھے تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں دیکھیں جمت سے ہم نے اس کو اچھے سے ایسے سے پھر اس کے پیسٹ ہے سارا اچھا اس سے جیم بھی بنتے ہیں اس کو بھی طریقہ ہے اگر آپ اس چیز کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز سے جیم بھی بنتا ہے تو اگر موڈ رہا اور زندگی دائی تو انشاءاللہ میں آپ کو اس سے جیم بنانا بھی سکھا سکتی ہوں جو کہ شاید میں پھر سکھا بھی دوں یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو سارے کو کسی طریقے سے ہم نے پھن لینا ہے یہ دیکھیں یہ بن جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا تیسٹ ہے اب اس کو میں سارے کو کر کے اچھے سے چھاند کے بھی آپ سے یہ دیکھیں جی اب یہ جو سٹیڈی ہے اب ہم نے اس کو پریزنٹ کیسے کرنا مطلب اس کو پینہ کیسے فرض کریں ہم نے ایک چار گلاس بنانے میں نے اس وقت دو گلاس بنانے میں نے ایک گلاس یہ لیا ٹھیک ہے دیکھیں آپ آئس کیوں دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے اس کو ڈال دیا اب سیم اتنے ہی سائز کا میں نے دوسرا گلاس لینا ہے تو دوسرا جو گلاس ہم نے سادے پانی کر ڈال لیں گے تو یہ ہمارے دو گلاس پیچ جوز کے ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس ٹیس پہ ہم اس کو مکس کریں ماشاءاللہ اب اس میں ایڈ کرنا ہے کالا نمک کالا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کیا اکارڈنگی یوز کر سکتا ہے اگر آپ کا دل کہہ رہا تو آپ یوز کر لیں نہیں تو نہ کریں یہ جی اب ریڈی ہو گیا ہے اب یہ اجنڈا ہوگا اچھا اب یہ جو بچ گیا ہے یہ دیکھیں یہ بچ گیا ہے اس کو ہم لوگ سنبھال سکتے ہیں کتنے ٹائم کے لئے اس کو ہم تقریباً دو ہفتے کے لئے اس کو رکھ سکتے ہیں کو مہمان آئے اور آپ کے پاس کوک یا کچھ بھی ایسا ڈرنک نہ ملے تو آپ نے اس والی بوتل میں اس کو ڈال کے اس کو فریج میں رکھ دینا ٹھیک ہے بس نکالنا اور اسی طریقے سے چار گلاس بنانے تو دو گلاس اس جوز کے اور دو گلاس سمپل جوز کے دال کے آپ نے اس کو پیزن کر دینا ٹھیک ہے آگے دے دینا ہے اور یہ انشاءاللہ دیکھیں جو جو پیے گا مزائے گا اور آپ سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا ریسپی ہے اتنا گارہ یہ دیکھیں فل گارہ بزار کے جوز دبے والے جوز آپ بھول جائیں گے انشاءاللہ اور اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا ٹھیک ہے ہم آپ کو گلاس میں ڈال کے دیکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی ہمارے دو گلاس سیڈی ہو گئے ہیں اب روحان آپ کو پی کے دکھائے گا ہلو گایز تو جی میں اس کو بیرنے لگا ہوں بسم اللہ ہم بہت کمی بہت کمی بنایں اور مزے کریے بہت مزے کریں اور ایک چیز بتاتا جاؤں بھولیے گا مت لائک سبسکرائب کمنٹ شیئر کریں جائیے گا مت آپ خزول کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اوکے اللہ حافظ ضرور انجوائے کرتے کی جوز